بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ہنگ کانگ کے ورک ویزہ کے متعلق بات کریں گے اور ہنگ کانگ کے ورک ویزہ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کسی قسم کا آئیل، سٹافل یا کوئی اور انگلیش لینگویج گورس ہونا بلکل ضروری نہیں ہے امید ہنگ کانگ کا ورک ویزہ فرس ٹائم میں کم از کم ایک سال کے لیے دیے جاتا ہے بارہ ماہ کے لیے اور مزید یہ کہ دو سال یا تین سال کے لیے بھی فرس ٹائم میں جاری کیا جا سکتا ہے ویزہ چاہے ایک سال کا ہو چاہے دو سال کا چاہے تین سال کا یہ رینیوئیبل ہوتا ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں امید ہنگ کانگ کا ورک ویزہ کی یہ بھی بڑی خصوصیت ہے اگر آپ کے پاس امپلائیمٹ ویزہ ہے ورک ویزہ یا ورک پرمنٹ ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی ہنگ کانگ بلوا سکتے ہیں اور یہ ورک ویزہ یہ بڑا ایک سٹریٹ اور سیدھا پات ہوتا ہے ہنگ کانگ کی سیٹیزن شے پاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس امپلائیمٹ ویزہ پہ ہنگ کانگ میں سات سال گزار لیتے ہیں تو سات سال بعد آپ کو ہنگ کانگ کی نیشنیلٹی مل جاتی ہے آپ ہنگ کانگ کے پرمنٹ سیٹیزن بن جاتے ہیں اور آپ کو ہنگ کانگ کا پرمنٹ آئی ڈی کارڈ دے دیے جاتا ہے اب فرینڈ سوال یہ ہے کہ کیسے ہنگ کانگ کا ورک ویزہ حاصل کیا جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جاب آفر ہنگ کانگ کا کوئی امپلائیر کوئی کمپنی آپ کو جاب آفر کرے تو اب فرینڈ اس جاب آفر کو حاصل کرنے کے بھی دو تین طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو اگر ہنگ کانگ میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو فیور دے اور آپ کے لیے یہ کام کرے کسی کمپنی میں آپ کے لیے جاب آفر کا ارنجمنٹ کرے تو اب فرینڈ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کسی کنسلٹنٹ کی مدد لیں وہاں لازمی طور پر آپ سے چودہ پندرہ لاکھ روپے لے لیے جاتے ہیں جبکہ ایکچویل ویزا فیز دو چار سو ہنگ کانگ ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتی اور وہ بھی ہنگ کانگ کی کمپنی جو آپ کو جاب دیتی ہے وہ آپ کے لیے پے کر دیتی ہے تو اب فرینڈ جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود آن لائن جاب سرچ کریں اور اپنے لیے امپلائر دھونے جاب دھونے مختلف جاب کے لیے اپلائی کریں تو آج کی ویڈیو میں فرینڈ آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ آن لائن خود اپنے لیے پاکستان میں بیٹھ کر ہنگ کانگ میں جاب کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور نئے دوست جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹفیکشن آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اب فرینڈز بات کرتے ہیں آن لائن جاب سرچ کرنے کی تو ہنگ کانگ کے حوالے سے کچھ ویب سائٹس کافی مشہور ہیں پاپولر ہیں ان کے اچھی شورت ہے سب سے پہلے ہنگ کانگ ڈاٹ ایشی ایکس پیٹ ڈاٹ کام اس کا لنک اور باقی تمام ویب سائٹس جو میں اوپن کروں گا ان کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ اوپن کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ کسیر المقاصد ویب سائٹ ہے کافی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ جابز میں جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنی لوکیشن ہنگ کانگ ایسے آر سیلیکٹ کرنی ہے کہ جہاں آپ نے جاب دھوننی ہے یہاں پہ آپ کی جو بھی جاب دھوننا چاہتے ہیں پلمر ڈرائیور اکاؤنٹنڈ مینجر جو بھی آپ دھوننا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھ کے سرچ کیجئے آپ کے سامنے ریزلٹس آئیں گے تو فرینڈز اس کے بعد یہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہنگ کانگ کا اس کی ویب سائٹ ہے افیشیل ویب سائٹ یہاں پہ بھی جاب ڈسپلے ہوتی ہیں آپ خود سے بھی یہاں پہ انٹر کر کے اپنا کی ورڈ جاب سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ cpjobs.com یہ بھی کافی پاپولر ہے یہاں پہ مزید کیریئر جیٹ ہے یہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے لیکن یہاں پہ اس کا ہنگ کانگ ورین موجود ہے اسی طرح indeed.hk اس کا بھی ہنگ کانگ ورین ہے اور یہاں پہ بھی آپ اپنی جاب ہنگ کانگ میں سرچ کر سکتے ہیں فرینڈز مزید بھی ویب سائٹس ہیں میں ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے جہاں بھی جاب سرچ کرنی ہے سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ جاب آپ نے ملٹی نیشنل کمپنی میں دھوننی ہے لوکل چائنیز کمپنی میں نہ دھوننے تو بہتر ہے کیونکہ لوکل چائنیز اپنے چائنیز لوگوں کو پریفر کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں یا پھر ان کو جو آرڈی ہنگ کانگ میں ہوتے ہیں اور چائنیز بول سکتے ہیں جبکہ ملٹی نیشنل کمپنیز انگلیش لینگویج کو بھی ترجیح دیتے ہیں یا پھر جو فارنرز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ جاب دے دیتے ہیں تو آپ فرینڈز جو بھی جاب آپ سرچ کریں گے جاب ڈسکرپشن میں آپ کو اس کمپنی کا ای میل مل جائے گا جو جاب دے رہی ہے تو آپ نے اس کے ای میل پہ اپنی سی وی سینڈ کر دینی ہے تو فرینڈز اس کے علاوہ یہاں پہ لنکڈین ہے اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں جیسے فیس بک ہے ان پہ بھی فرینڈز اپنے کنیکشن بنا سکتے ہیں آپ مختلف گروپس ہوتے ہیں جہاں پہ جاب کے حوالے سے انٹرنیشنل جاب کے حوالے سے ڈسکیشن چلتی رہتی ہیں آپ وہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں فرینڈز یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ کو جاب افر مل جاتی ہے تو ویزا آپ نے خود اپلائی نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ کی کمپنی جس میں آپ کو جاب دینی ہے آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس لے لے گی اور آپ کے لئے ویزا اپلائی کرے گی چار پانچ ہفتوں میں ویزا مل جاتا ہے ویزا ملنے کے بعد آپ کو سینڈ کر دی جاتا ہے اس کو آپ چینہ امبیسی میں جاگے سٹیم کروا کے اپنے پاسپورٹ پہ آپ ہانگ کانگ ٹریول کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی کچھ انفرمیشن ہانگ کانگ مجاب کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور مزید ویڈیو تک کے لئے ہم اجازت دیجئے تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ